اور آج کا یہودی بھی مسلمانوں بچوں پر آگ پھینک رہا ہے فلسطین کی زمین پر شام کو جلا کے رکھ دیا ہے عراق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے افغانستان کو برباد کر کے رکھا ہے اور کشمیر کے مسلمانوں پر مشرقوں نے آگ برسا برسا کے کتنوں کو زباہ کر دیا ہے جلا کر خاک کر دیا ہے میرے عزیزو یہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا جرم جہاں مسلمانوں کے یہ حکمران ہے جو سوکی لکڑیوں کی طرح ہیں سوکی لکڑیوں کے طرح ہیں جن میں ایمان غیرت اور مسلمانوں کے لیے کوئی درد دل سینے میں وہ دل ہی نہیں ہے وہاں دوسرے طرف ہم مسلمانوں کا قصور بھی ہے ہم نے بھی سیاسی جھتھوں کو تو مضبوط کیا اپنے برادریوں کو تو مضبوط کیا اپنے فرقوں کو تو مضبوط کیا رنگ نسل کے اور ملکوں کے دل تو کھڑے کیے لیکن اسلامی رشتے کو مضبوط نہیں کیا ایمان اسلام کے رشتے کو مضبوط نہیں ایمان کی قیمتی ختم ہو گئی تو اسلام کے رشتے کی قیمت کہاں رہی ہے اسلامی میرے گھروں سے نکلا ہے بازاروں سے دفتروں سے ایمانی نکلا ہے پھر اس بنیاد پر وہ ایمانی اسلامی رشتہ کہاں مضبوط ہو سکتا ہے یہ وہ قصور ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ظلم دیکھتے ہیں اور بے بستی کے عالم میں دیکھتے ہیں مصوب دنیا نہیں بولی گی دنیا کیوں بولی گی جب ہم خود ہی نہیں بول رہے کون ہمارے حق میں کھڑا ہوگا اور آج کوئی کفر کرندہ مر جائے ساری دنیا کھڑی ہو جاتی دیشتگردی ہو گئی اور اتنے بڑے دیشتگرد ہیں رمضان کے مقدس گھڑیوں میں غزہ کی بٹی خون و خون ہے مسجد اقصہ پر خون و خون ہے لیکن مسلمان ہیں تو میرے عزیزو یہ وہ قصور ہے جو ہم نے نعمت اسلام کے ساتھ بڑی نقدری کر رکھی ہے اور اسلامی خوبت اور پیار کو اور اسلامی رشتے کو اور اسلامی اتفاق کو اس کو ہم نے زبا کر کے رکھا تو اس وقت پہ یہودیوں نے بھی یہودی بادشاہ نے بھی مسلمانوں کو آگ کے خندوں کو میں جلا کر اتفاق کر دیا راک کر دیا لیکن اللہ کہہ رہا یہ تو میرے پیارے بندے ہیں لیکن میں بھی بڑی قدرت رکھنے والا ہوں اور ان کے عذاب میں اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے انہ بطش ربک لشدید اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے پھر سورہ آلہ کی اللہ کی بڑائی اللہ کی تصویر اس کا تذکرہ فرمایا اور بتایا دیکھو تمہاری بنیادی مرض کیا ہے بنیادی مرض کیا ہے جس سے تم بزدل ہو گئے ہو کمزور ہو گئے ہو ڈیڑھ عرب ہونے کے باوجود بھی تم بے جان ہو گئے ہو فرما اس کی وجہ ایک ہے والآخرت وجہ یہ ہے بلتو ثرود الحیات الدنیا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہے اللہ کی ربی فرمایا لگے ایک وقت ایسا آئے گا کفر تم پہ ایسے نوچنے کے لیے دوڑے گا جیسے بھوکے دسترخان پہ جو دوڑتے ہیں صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ تعدات تھوڑی ہوگی فرمایا نہیں بڑی تعدات ہوگی تعدات بہت بڑی ہوگی لیکن ہوگا کیا تمہارے اندر ایک بزدلی آ جائے گی اور وجہ کیا ہوگی حب الدنیا وقراحیت الموت تو میرے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور تمہیں موت سے ڈر لگے گا موت سے ڈر لگے گا خالد بن ورید فرمایا کرتے تھے ان مردہ جانوں سے ہمارا کیا مقابلہ جیسے یہ شراب سے محبت کرتے ہیں ہم ایسی ہی جامع شہادت سے محبت کرتے ہیں ہم موت سے ایسی پیار کرتے ہیں یہ ہم سے کیا لڑیں گے یہ ہم سے کیا لڑیں گے یہ ہے مسلمانوں کی بزدری اور کمزوری کہ مسلمان دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا کا رہنا چاہتا ہے اس لیے تو خوف زدہ ہے کافر کا خوف زدہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مسلمان کا خوف زدہ کانا سمجھ میں آتا ہے مسلمان کیوں خوف زدہ ہے دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے اللہ نے یہ مرض کی تشخیص فرمائی ہے بل تؤثرون الخیات الدنیا دنیا تمہارے نظر میں بڑی چیزیں خلقی حقیقت کیا ہے والآخرت خیر وابقا کل کی زندگی ہے وہ بڑیہ ہے وہ پائدار ہے بڑیہ بھی ہے پائدار بھی ہے جینا بھی ہے ہمیشہ کے بھی ہے صحت بھی ہے ہمیشہ کی ہے حسن بھی ہے ہمیشہ کے بھی ہے نیمت بھی ہے تو بہت بڑیہ ہے سب سے بڑی بات موت کو موت ہے وہاں زندگی ہی زندگی ہے والآخرت خیر وابقا یہ وہ مضمون ہیں جو اللہ نے سارے آسمانی مزام صحیفوں کے اندر پیش کیا ہے بیان کیا ہے موسیقی موسیقی